موسکار میں دولت شرمہ اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں ایس پی این نائن نیوز بات یہاں کریں گے دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چنابوں کی دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چنابوں کی لگتار چرچہ یہاں پر چل رہی ہے اور چرچہ انڈیا وسیز انڈیا کی یہاں پر ہو رہی ہے انڈیا جو کی انڈیا کے سامنے ایک بڑی چنوٹی بن کر کھڑا ہوا ہے جس میں قریباً چھبیس سے اٹھائیس دل یہاں پر موجود ہیں اور جن کا صرف ایک ہی لکشے ہے دوہجار چوبیس کے چنابوں میں بیجے پی کو ستہ سے اکھاڑ کے فیکنے کا لیکن اب ایک بڑی چنوٹی یہاں پر بیجے پی کے سامنے آگئی ہے اور یہ چنوٹی ہے بسپا سپریموم مایا وطی اور ان کی پارٹی جو دوہجار چوبیس میں اکیلے چناب لڑے گی اگر یہاں انڈیا الائنس کے ساتھ مل کر بی ایس بھی چناب لڑتی تو ووٹ کئی حد تک بڑھ جاتے لیکن اب جو دلیدوں کا ووٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اب مایا وطی کے ہاتھ میں ہی ہے اور اس کو کس طریقے سے وہ اتر پردیس اور باکی راجوں میں استعمال کریں گی وہ ان کے اوپر ہوگا اور اب لگتار یہاں پر دوہجار چوبیس کے چنابوں کو لے کر بیٹھک اور منثن شروع ہو چکا ہے منڈلوں میں لگتار یہاں پر بسپا اپنے اپنے ادھکچوں کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے اور جس کی سیدھی نگراد یہاں پر دیکھا جائے تو مایا وطی رکھ رہی ہے اور لگتار دوہجار چوبیس کے چنابوں کے لیے جو مایا وطی رنڈ نیتی بنا رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لیے گھا تک ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر بی جے پی کے سامنے دو چنوٹی سامنے ایک دم کھڑی ہیں انڈیا آلائنس اور اس کے بعد مایا وطی اور دونوں کا توڑ نکالنا ایک ساتھ بی جے پی کے لیے کہیں نہ کہیں مشکل ہوگا اور بات کریں یہاں پر مایا وطی کی رنڈ نیتی کی تو وہ اپنے پرانے ویدھایک پرانے دگجوں کو اور سانسد کو واپس یہاں پر لوگ سبا اور ویدھان سبا چناب میں اتارنے کی کوشش میں ہے کیونکہ یہاں پر دوہجار چوبیس کے چناب سے پہلے دوہجار تیس میں پانچ راجوں میں ویدھان سبا چناب ہیں اور اپنے آپ کو وہیں سے ہی مجبود جو ہے مایا وطی کرنا چاہیں گی اس لئے چاہے بلوک ہو چاہے بلوک پرمک ہو یہاں پر سبھی نیتا سبھی چھوٹے بڑے نیتا سانسد سے لے کر ویدھایک اسی رنڈ نیتی میں لگے ہیں کہ دوہجار چوبیس کا رنڈ کیسے جیتا جائے اور بی جے پی کو کڑی ٹک کر کیسے دی جائے تاکہ بی ایس پی اپنے استطف میں بنی رہے باقی اور بھی ایسی خبروں کو جاننے کیلئے دیکھتے رہیے ایس پی ای نائن نیوز دھنیواد